بک کا پیج نمبر ہے جی 19 جس میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ capital assets کون سے ہیں capital assets کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ capital assets کے بارے میں پڑھنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ ہم format کو ڈسکس کر رہے ہیں تو format میں capital gain section 37 property کے بعد ڈسکس ہونے والا topic ہے سب سے پہلے income from salary پھر income from property پھر income from business ہم نے last action میں ڈسکس کیا اور اب ہم نے کیونکہ capital gain ڈسکس کرنا تھا that's why ہم capital gain کو ڈسکس کرنے سے پہلے capital assets کے بارے میں پڑھنا جا رہے ہیں تو بک کا پیج نمبر ہے جی 19 capital assets کی definition ہے section 2 subsection 11 and 37 subsection 5 مطلب definition والا section 2 ہے جس میں اس definition کے بارے میں بتایا ہوا ہے اور capital assets کا اپنا section ہے جس میں capital assets کی detail ہے وہ section 37 ہے اب capital asset ہے کیا اگر آپ اس definition کے پہلے تین لائنیں پڑھیں تو لگتا ہے ہر چیز capital asset ہے جیسا کہ میں پڑھنا ہوں آپ کے سامنے لکھا بھاری capital assets mean property of any kind held by a person بھئی ہم عام زبان میں property کو کہتے ہیں جائداد زمین مکان کو دکان کو property اس کا لفظی مطلب یہ نہیں ہے نہ ٹیکس میں اس کا مطلب یہ ہے ٹیکس میں property کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کی قیمت ہوتی ہے جس کی money value ہے جس کی financial value ہونا اس نے کہا جاتا ہے یہ property ہے بے شک وہ آپ کے wearing apparels کیوں نہیں ہیں گھر کے برتن کیوں نہیں ہیں گھر کا furniture کیوں نہیں ہے پہننے والے shoes ہیں موبائل phone ہیں books ہیں ہر چیز آپ کی property ہے جس کے آپ مالک ہیں اور جس کی financial value ہے جس کی money value ہے that is called that is called capital asset اب capital assets means a property of any kind held by a person it is immaterial کہتا ہے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا whether the property is connected with his business or not کہ کیا اس property کا business کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا گھر کی ساری property بھی گھر کی ساری اشیاں بھی capital asset میں شامل ہوں گی کیونکہ اس نے کہا ہے کیونکہ لکھا ہے کیا وہ property بزنس کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے بزنس کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے کہلائے گی کیا capital asset بھئی بزنس کے ساتھ تعلق ہو تو آپ صرف بزنس کے assets کے بارے میں سوچتے ہیں اس نے کہا ہے بزنس کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے property of any kind ہر قسم کی property کیا ہے capital asset یہاں پر اگر ہم چھوڑ دیں نا definition کو یہاں پر چھوڑ دیں تو اس کا مطلب تو ہی ہوا ہر چیز capital asset ہے آپ کے جوتے آپ کے کپڑے آپ کے گھر کی کروکری آپ کے بیگ آپ کی بالپوائنٹ آپ کا موبائل فون آپ کی بکس آپ کے ریجسٹرز آپ کے نوٹس ہر وہ چیز جس کی money value ہے that is called capital asset تو بھئی اگر تو یہاں تک ہم پڑھیں تو capital assets کا مطلب ہے ہی ہر وہ چیز جو آپ کے ہر وہ چیز جو آپ کے قبضے میں ہے وہ capital asset ہے جس کے آپ مالک ہیں وہ capital asset ہے لیکن کہتا ہے whoever the falling are excluded falling are excluded from the definition remaining جو نیچے falling items ہیں نا ان کو definition میں سے نکال دیں اب وہ تین چیزیں وہ بتائے گا کہ ان کو definition میں سے نکال دیں فلحال تو ان دو لائنوں سے پتا چل رہا ہے ہر چیز capital asset ہے ان دو لائنوں سے پتا چل رہا ہے ہر چیز capital asset ہے لیکن وہ کہہ رہا دو چیزوں کو نکال دیں سوری تین چیزوں کو نکال دیں falling three are excluded falling are excluded from the definition ایک دیکھیں a لکھا ہوا ہے a point next page پر آئیں تو پھر b point لکھا ہوا ہے پھر next page پر آئیں دیکھیں تو نا ساتھ ہی c point لکھا ہوا ہے تین چیزیں نکال دیں یہ a b اور c کی detail ہے a کی نیچے اس کی explanation ہے b کی نیچے اس کی explanation ہے c کی نیچے اس کی explanation ہے سب سے پہلے ہی کون سی چیز کتا نکال نہیں ہے any stock in trade raw material consumable store hell for the purpose of business ہر وہ چیز جو بزنس میں یا بیچنے کے لیے ہے یا بزنس میں استعمال کرنے کے لیے ہے یا وہ خام مال کے طور پر بزنس میں استعمال ہو جائے گی دکان پہ پڑا ہوا سارا سمان جو کہ for sale ہوتا ہے کہتا ہے یہ capital asset اس کو نکال دیں یہ capital asset نہیں ہے consumable store ایسی ساری چیزیں جو کھائی پی جاتی ہیں جو استعمال ہو جاتی ہیں جو use ہو جاتی ہیں وہ بھی capital asset فیضا علیہ وسلم مجھاں پر بیٹھیں میں نے یہاں پر دیکھیں نا تو یہ white board marker ہے یہ consumable store ہے یہ furniture consumable store نہیں ہے یہ white board consumable store نہیں ہے لیکن یہ white board marker consumable store ہے white board marker consumable انک اس کی پڑی ہوئی ہے consumable store ہے آپ کے پاس ریجسٹرز ہیں اس پہ آپ نوٹ کرتے ہیں consume ہو جاتے ہیں استعمال ہو جاتے ہیں ہر وہ چیز جو استعمال ہو جاتی ہے کہتا ہے وہ capital asset نہیں ہے تیسری چیز اس نے کہی پہلی پوائنٹ میں raw material وہ خام مال جس سے finish goods بنائی جاتی ہیں وہ خام مال وہ raw material جس سے finish goods بنائی جاتی ہیں وہ بھی capital asset نہیں ہے با سمجھا گئی ہر وہ چیز جو بیچنے کے لیے stock and trade جو دکان کے پاس medicine available in the medical store نیچے لکھا ہو ایکسپلینیشن میں medicine available in the medical store وہ capital asset نہیں ہے دوسرا پوائنٹ ابھی چھوڑ دیں تیسرے پوائنٹ پہ دوسرا پوائنٹ کارٹ ہی دیں آپ دوسرا پوائنٹ کارٹ دیں آپ تیسرے پوائنٹ پہ ہے spare parts تیسرا پوائنٹ کہاں پر لکھا ہو ہے next page number 20 پر spare parts owned by a manufacturing concern for using machinery or consumable store and are excluded from the scope of capital asset spare parts جو کہ manufacturing business والے use کرتے ہیں ان spare parts کو بھی نکال دیں کیونکہ وہ بھی consume ہو جاتے ہیں spare parts کا مطلب یہ ہے پرانے کو نکال کر اس کو لگا دیا جائے گا چوتھے پوائنٹ میں لکھا بھائی جی yarn possessed سوتی دھاگا بنانے کے لیے جو سوت استعمال ہوتی ہے cotton mill والے اسے استعمال کرتے ہیں raw material ہے ان کا کیونکہ اس yarn سے وہ cotton دھاگا بنا کر تو yarn possessed by cotton mill وہ بھی raw material ہے دیکھیں پہلے پوائنٹ کی explanation میں تین پوائنٹ ہوگے پہلے پوائنٹ کی explanation میں تین پوائنٹ ہوگے کون کون سے stock and trade کی لیے اس نے explanation کیا بتائیے بھلا medicine available medical store consumer store کے لیے اس نے مثال دے دیا spare parts کی اور raw material کے لیے اس نے example دے دیا yarn possessed by a cotton mill clear ہو گھرئی کہتا ہے ان چیزوں کو نکال دینا اب اپنے mind کو ساتھ ساتھ دیکھے clear کرتے جائیں گے کون کون سی چیزیں نکال دی گئی ہیں پہلے تو اس نے کہا تھا capital asset mean property of any kind held by a person پہلے تو یہ لکھا تھا property of any kind held by a person it is immaterial whether the property is connected with his business or not اب اس نے کہا تھا پہلے پوائنٹ میں سے یہ چیزیں نکال دیں پہلے پوائنٹ میں یہ لکھی ہوئی ہے ولی چیزیں نکال دیں کون سی چیزیں نکال دیں کون سی چیزیں نکال دیں stock and trade consumable store اور raw material دوسرے پوائنٹ پر آ جائیں بی پوائنٹ کہتا ہے any property any property with respect to which the person is entitled to a depreciation deduction or amortization deduction ہر وہ property نکال دیں جس پہ اس پرسن کو depreciation کی اجازت ہے یا amortization کی اجازت ہے ہر وہ ہر وہ asset property نکال دیں جس پر depreciation کی اجازت ہو یا amortization کی اجازت ہو بیٹا depreciation اور amortization کی اجازت fix assets پر ہوتی ہے fix assets دو طرح کی ہوتے ہیں tangible اور intangible tangible کا مطلب ہے جن کو touch کیا رہا سکتا ہے جن کا physical جسمانی وجود ہوتا ہے مثال کی طور پر land and building plant and machinery raw material furniture and fixtures equipments motor vehicles یہ سارے tangible fix assets ہیں بیٹا tangible fix assets کی قیمت میں کمی ہو تو اس کو depreciation کہتے ہیں اور ان tangible fix assets کون سے ہوتے ہیں goodwill patents trademark copyright جو آپ کو قانونی اختیارات ملتے ہیں کسی چیز کو copy کرنے کے کسی چیز کو آپ ایجاد کرتے ہیں تو اس کے patents آپ لے لیتے ہیں کوئی کپڑے کا کوئی design آپ بناتے ہیں آپ اس کو register کروا گا اس کا patent لے لیتے ہیں کہ کوئی ہمارا اس کپڑے کے design کو copy نہ کرے یہ آپ کے fix intangible assets ہوتے ہیں بیٹا fix assets جو tangible ہوتے ہیں ان کی قیمت میں کمی ہو تو depreciation intangible assets کی قیمت میں کمی ہو تو amortization جن جن assets پر depreciation اور amortization کی اجازت ہے جن جن assets پر depreciation اور amortization کی اجازت ہے ان کو capital assets کی definition میں سے نکال دیں کہتا ہے any property with respect to which the person is entitled to a depreciation deduction اور amortization deduction clear ہو گیا اسی کی explanation آگے لکھے ہوئی ہے کہتا ہے any asset which a taxpayer uses for the purpose of his business is entitled to a depreciation depreciation کی یہ بھی شرط ہے کہ depreciation صرف کاروباری assets ہوتے نا کاروبار میں بزنس میں استعمال ہونے والے assets صرف ان پر depreciation کی اجازت ہوتی ہے ہر asset پر depreciation کی اجازت نہیں ہوتی depreciation کی اجازت کس پر ہوتی ہے depreciation کی اجازت کس پر ہوتی ہے صرف business میں use ہونے والے assets پر any asset which a taxpayer uses for the purpose of his business explanation میں پڑھنا ہوں کے لیے اگر آپ کار کو business purpose کے لیے use کرتے ہیں تو وہ capital asset میں شامل نہیں ہے اسی طرح trade mark purchased and being used for the business concern not not treated to be the capital asset تو trade mark کیونکہ business میں استعمال ہوتا ہے اس پر emortization ہوتی ہے کار جس کو business purpose کے لیے استعمال کرتے ہیں اس پر depreciation ہوتی ہے اس پر بھی آپ وہ بھی capital asset میں شامل نہیں ہے بیٹا آپ تک دیکھیں نہیں ہم نے definition جب شروع کی تو پڑا ہم نے capital asset کا مطلب ہے property of any kind held by a person it is immaterial whether the property is connected with his business or not however the falling are excluded from the definition پہلا point exclude روڈتیا اس میں stock and trade raw material consumable store health for the purpose of business تھا second point جس پر depreciation کی اجازت ہے اس کو بھی نکال دیں تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے any movable property movable property بات درہ follow کرنی ہے ہر وہ movable اس میں plant ہو machinery ہو furniture ہو crocker ہو books ہو ہر وہ چیز جو movable ہے jewelry ہو wearing apparel پہننے والے ملبوسات ہو any movable property including کہتا ہے اس میں اور اور کیا کیا شامل ہے wearing apparel پہننے والے ملبوسات شامل ہے jewelry شامل ہے furniture شامل ہے health or personal use جو آپ کے ذاتی استعمال میں ہیں or use by the person himself or any member of his family dependent upon him ہر وہ چیز جو movable ہے اور وہ آپ کے گھر کے استعمال میں ہے یا آپ کے family میں سے کوئی اس استعمال کر ہے جو آپ پر dependent ہے وہ بھی capital asset نہیں ہے اب آپ سوچیں capital asset پھر ہے کون سے stock and trade نکال دیا consumer store raw material نکال دیا ہر وہ asset نکال دیا جو بزنس میں استعمال ہو رہا ہے جس پہ depreciation ہو سکتی ہے اور mortis ہو سکتی ہے پھر آپ نے end پہ بچا تھا جی گھر کی property domestic property اس کے بارے میں بھی اس نے سب کچھ نکال دیں جو گھر کے استعمال میں زات استعمال میں یا family member میں سے کوئی استعمال کر رہے تو سوال پیدا پھر capital asset ہے کیا سوچ کے طرح مجھے بتائیں capital asset ہے کیا جو گھر کے استعمال میں building ہے مکان ہے plot ہے اس پر depreciation کی اجازت نہیں ہے اس یا اس کو note کر لیں کسی کے پاس کوئی painting ہے ہاتھ سے بنی painting ہے جو اس نے خرید ہے paintings لکھنے اس کو اپنی books پہ paintings painting نا raw material نا consumable store نا اس پر depreciation کی اجازت ہے جو personal use میں ہو گھر والوں کے استعمال میں ہو paintings antiques کوئی پرانی چیز جو آپ نے سنبھال کے رکھی ہو اباؤ اجزاد سے آپ کو ملی ہو یا آپ نے کسی museum سے خریدی ہو بات فلو کر رہے ہیں کوئی antique چیز جو آپ نے خریدی ہو یا آپ کو آپ کے اباؤ اجزاد سے ملی ہو جس کی money value ہوتی ہے مارکٹ میں اس کی value ہوتی ہے لوگوں کے پاس پرانے سکھے ہوتے ہیں پرانے coins ہوتے ہیں اس کی مارکٹ میں value ہوتی ہے اسی طرح اگر آپ نے shares خریدے ہوئے ہیں کسی company کے shares certificates آپ کے پاس ہیں shares آپ کے پاس ہیں shares کیا ہیں capital assets ہیں کیونکہ نہ وہ consumable store ہے نہ raw material ہے نہ وہ depreciation کی جازت ہے نہ immortalization کی جازت ہے نہ وہ moveable property میں آتا ہے NIT units اگر آپ نے national bank سے NIT units national investment trust units آپ national bank میں پیسے جمع کروانے جائیں تو وہ کہیں گے بہیدائے بھئی آپ national saving میں پیسے کس certificate میں جمع کروانے چاہتے ہیں تو آپ کے مختلف option ہوتی ہے NIT units آپ وہاں پیسے جمع کروا دیں آپ کو وہ مہانہ یا سلانہ منافع دیا کریں گے اسی طرح PTCL vouchers PTCL company میں جائیں پیسے جمع کروا دیں وہ آپ کو voucher دیں گے وہاں سے آپ کو مہانہ یا سلانہ منافع ملا کرے گا یہ investment certificates آپ کسی bank میں fix deposit open کروا دیں کسی bank میں saving account open open that is your capital asset آپ کے پاس private company shares ہیں capital asset آپ کے پاس کسی company سے bonus shares ملے capital assets ہیں آپ کے پاس drawings ہیں drawings that drawings are capital assets sculptures مت کے جو بنے ہوئے بوت ہوتے ہیں sculptures sculptures s c u l p t u r e s sculptures s c u l p t u r e s sculptures drawings bonus shares private company shares جیسا کہ میں نے بتایا public company shares n i t units investment certificates immovable property گھر کا plot ذاتی استعمال کا plot ذاتی استعمال کی building مکان constructed house ان پر deposition کی جازت تو یہ capital assets میں آتے ہیں اب یہ lecture آپ نے سن لیا capital assets definition یاد کر لی تو آپ کے لئے next ہم شروع کریں گے na saturday والے دن capital gain section 37 اس میں پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی capital gain آتا 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 کہاں سے ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ shares کو بیچ کر NIT units کو PTCL vouchers کو private company کے shares کو bonus shares کو bonus shares کو ان کو بیچ کر جو gain ہوتا ہے گھر کی building کو coins کو ان کو بیچ کر جو gain ہوگا that is called capital gain otherwise اگر آپ capital gain direct پڑھنا شروع کرتے تو آپ نہ سمجھ پاتے capital gain کیا ہوتا ہے تو بیٹا ان capital assets کو بیچ کر جو gain ہوگا that is called capital gain capital assets کی میں مثال یں کون سے بتائی ہیں paintings antiques shares NIT units PTCL vouchers coins private company share bonus share saving certificates debentures اگر آپ نے کسی کمپنی کے خریدے ہوئے تو ان کو بیچ کپچرز ان کو بیچ کر جو gain ہوگا that is called capital gain to capital assets کی definition اچھی طرح آپ نے یاد کر آنی ہے تا کہ ہم next class میں capital gain section 37 کو numerical point view سے پڑ سکیں